پانی قدرت کی ایسی نعمت ہے جس کے بغیر نوے انسانی کی بقا ممکن نہیں دور حاضر میں انسانی آبادی کو درپیش مسائل میں سے پانی کا مسئلہ نہایت اہم اور سر فہرست ہے پانی کی قلت، ناقسمیار اور نکاسی عاب چند ایسے مسائل ہیں جو براہ راست انسانی زندگی، رہن سہن اور صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں زلہ مظفرگڑ کے دیہی علاقوں میں پانی کی فراہمی اور نکاسی عاب کی نامناسب سہولیات خصوصی طور پر خواتین کے لیے پریشان کن ہیں چونکہ زلہ مظفرگڑ کے دیہی علاقاجات میں مختلف وجوہات کی بنا پر ہر گھر کے اندر پانی کی سہولت میں اثر نہیں لہٰذا دور دراز سے پانی کی فراہمی جیسی مشقت طلب ذمہ داری خواتین اور لڑکیوں پر آئد ہوتی ہے اس تناظر میں سائبان کسان سوسائٹی نے مظفرگڑ کی یونین کونسل، تھلہری، رنگ پور اور چک فرازی میں پانی کے مسائل کے حل کے لیے منصوبے پر عمل درامت شروع کرتے ہوئے ایک ہزار سے زائد گھروں میں پینے کے صاف پانی کی ادم سہولت کا جائزہ لیا لہٰذا ابتدائی طور پر سائبان کسان سوسائٹی نے چلڈرن آف ایڈم کے تعامل سے مذکورہ علاقاجات میں ایک سو پچاس ہینڈ پمپس کی تنصیب کا منصوبہ بنایا اس پسماندہ آبادی کو وقار کے ساتھ پینے کے صاف پانی تک رسائی، بیماریوں سے بچنے اور امراض کے خطرے کو کم کرنے کے لیے حفظان صحت کے اصولوں سے اگاہی جیسے عوامل کو پروجیکٹ کے مقاصد میں شامل کیا گیا اس مقصد کے حصول کے لیے اسکی ایس نے گورنمنٹ اداروں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے علاقہ کی سطح پہ ویلیج ڈیویلپمنٹ کمیٹی وی ڈی سی قائم کی اسکی ایس کے ٹیم اور وی ڈی سی میبران نے یونین کونسلز تھلہری، رنگ پور اور چک فرازی میں علاقہ پروفائل و مستحقی نزکات کو مد نظر رکھتے ہوئے درست مستفید کنندگان کی شناخت کے لیے تحقیق کا عمل شروع کیا پروجیکٹ سے مستفید ہونے والوں کے انتخاب میں یتیموں، بیواؤں، مازوروں اور عمر رسیدہ افراد کو ترجیحی بنیادوں پر شامل کیا گیا مقامی سماجی کارکونوں کی رائے اور انتخاب کے مخصوص طریقہ کار سے ایک سو پچاس استفادہ کنندگان کی حتمی فہرست تیار ہونے کے بعد نلکوں کی تنصیب کا آغاز ہوا پہلے مرحلے میں مختلف منتخب شدہ مقامات سے پانی کے نمونے حاصل کر کے پانی کا میار جانچنے کے لیے سائنسی ازمائش کی گئی بعد ازام میاری میٹیریل اور آلہ تقنیکی مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے گھریلو سطح پر پانی کے ایک سو پچاس نلکیں نصب کیے گئے تنصیب کے عمل میں ماہر اور تجربہ کار انجینئرز نے اپنی خدمات سرانجام دیں پینے کے صاف پانی تک رسائی ان خاندانوں کے لیے کسی نیمت سے کم نہیں اہل علاقہ نلکوں کی تنصیب کے حوالے سے ایس کے ایس اور چلڈرن آف ایڈم کے اقدامات سے نہایت خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں مذکورہ یونین کونسلز میں ایک سو پچاس نلکوں کی تنصیب سے پانی کی وافر مقدار میں فراہمی اور استعمال سے جہاں اس غریب اور کمزور طبقے کو ایک اہم اور بنیادی سہورت میں اثر آئی ہے وہیں یہ لوگ نکاسی عاب کا نظام نہ ہونے کے باعث ابھی تک کچھ ماندہ مسائل کا شکار ہیں چونکہ یہ یونین کونسلز کچھی عبادی پر مشتمل ہیں اس لیے یہاں نکاسی عاب کی سہولیات کا فقدان ہے نلکوں کا پانی گھروں اور گلیوں میں جوہر کی شکل میں جمع ہوتا ہے جس سے نہ صرف ہمہ وقت وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ رہتا ہے بلکہ رہگیروں اور نماز کے لیے آنے جانے والوں کو بھی شدید مسائل کا سامنا رہتا ہے ان تمام یونین کونسلز کے مکین سائبان کسان سوسائٹی کی قائم کردہ دہی ترقیاتی کمیٹیز کے مشورہ سے نلکوں کی تنصیب کے بعد نکاسی عاب اور سیورج نظام کی صورت میں ترقی اور خوشحالی کی ایک اور سنگے میل کے لیے پرعظم اور منتظر ہیں